اسلام علیکم ناظرین کی بین نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر کی بین نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے ادنان وارٹر ٹانکس ادنان وارٹر ٹانکس لائیں ہیں خاص انٹی بیکٹریل وارٹر ٹانکس جسے آپ کو ملے صاف اور شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹانکس سیف اینڈ ہیلتی وارٹر سٹوریج سولیوشن گورنر تلنگانہ تمیلی سائی سندرہ راج نے کرونا پر خواب پانے کیلئے عوامی کرونا کے خواہتور سختی سے عمل آواری کیلئے شوربیدار کرنے پر زور تیا تمام لوگوں کی تاؤن سے ہی کرونا بہران پر خواب پایا جا سکتا ہے اس سمت مزید کوشش کرنے کا انڈین ریڈ کروس سوسائیٹی تلنگانہ کے ارکان کو مشورہ دیا گورنر نے ریڈ کروس سٹیٹ اور ازلا کے رمائندوں سے ویچول خطاب میں بہران کے نازک دور میں ریڈ کروس والنٹرز کی خدمات کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے جس کی وجہ سے والنٹرز کو جنگی خطوط پر خدمات انجام دینے پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ باشعور عوام کی حصے داری سے ہی کرونا بہران پر خواب پایا جا سکتا ہے گورنر نے ریاست کی تمام عوام کو کرونا ٹیکہ لینے کا مشورہ دیا ہتھیار ہے انہوں نے ریڈ کروس کے نمائندوں اور والنٹرز کی خدمات کو ناخابل فراموش خرات دیا چیف سیکرٹری تلنگنا سومش کمان نے گلگنڈا ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے تمام وارڈز کا مہینہ کیا ہاسپٹل میں بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیا انہوں نے ٹیک اندازی مہم کا مشاہدہ کرتے ہوئے ٹیکہ لینے والوں سے بات چیت کی چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ دستہ بارہ مئی کرونا کا پہلا ڈوز لینے والوں کو ہی دوسرا ڈوز دیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے خائم کردہ ٹیک اندازی مراکس میں دوسرا ڈوز لینے عوام کو آگیانا چاہیے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ گلگنڈا گورنمنٹ ہاسپٹل کو سو آکسیجن بیٹس کی سہولت فراہمکنی کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کی ہدایت پر ہاسپٹل میں مزید ایک سو بیس آکسیجن بیٹس کا اضافہ بھی کیا جا رہا آئندہ تین ہفتوں میں یہ بیٹس دستیاب ہو جائیں گے شہر حیدرباد کے علاقے شاہی نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک ماسم بچہ دودھ کے لیے ترس رہا ہے وہی اس کی ماں نشے میں دھدھ بے ہوش سڑک پر پڑی ہوئی ہے مخامی لوگوں نے بچے کو دیکھ کر اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا اور ماسم بچے کو دودھ پیلایا مسلم بھائیوں نے ایک ہندو خاتون کا کیا انتم سنسکار کووٹ سے موت کے بعد اس خاتون کی آخری رسومات ادا کرنے سے کیا انکار ہمارے شہر میں گنگا جمنا تہذیب اور ان بھائیوں کے انسانی جذبے کو لاکھوں سلام تفصیلات کے مطابق تپا جب اترا کی نیٹراجسٹی کالونی میں رہنے والے 65 سالہ لکش ماما کو کچھ دن قبل کوویٹ پوزیٹف آنے کے بعد وہ اپنے ہی گھر میں کورنٹائن ہو گئی تھی لکش ماما کی موت ہونے کے بعد ان کے رشتدار یا محلے والے کوئی بھی ان کی آخری رسمات ادا کرنے آگے نہیں آ رہے تھے جس کے بعد اسی کالونی میں رہنے والے مسلم بھائیوں نے ہندو طور طریقے کے ساتھ لکش ماما کی آخری رسمات ادا کی اور شمشان گھاٹ لے جا کر ان کا انتم سنسکار کیا ان انسانی ہمدردی رکھنے والے بھائیوں کو لاکھوں سلام اس مشکل وقت میں ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہے کوئی بھی اپنے رشتدار کی موت پر بھی ان کی آخری رسمات کو آگے نہیں آتا ہے لیکن ان انسانی ہمدردی رکھنے والے بھائیوں نے بینا کسی خوف کے اس انسانی انجام دیا ہے بعد ازہ ان لوگوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ موت تو بارحق ہے ایک دن ہم سب کو مننا ہے اگر کسی کے موت کوویٹ سے ہوتی ہے تو ان کے میت کو تدفین یا انتم سنسکار ضرور کریں اگر کسی کے موت پر بھائی آسٹر بھائی، بابا بھائی، سمیر بھائی، سمائل بھائی، سشیر بھائی، سانتوش بھائی، ناکشمان ہم سب نے ملکے ایک ہندو کمیریٹی کی ایک لیڈی کی گروڑی جو کورنا تھا اس کے چلتے ہوئے ان لوگوں کے کوئی لوگ نہیں آبے دی سامنے تو ہم سب ملکے سمچان گھاٹ لائے اور ابھی کراکرام بھی ہوا اور میں تمام کو یہ مسجد دینا چاہوں کہ اپنے جو جو بھی لوگ ہیں کورنا سے جو متاثر ہے یا مر چکے ہیں ان لوگوں کا ساتھ مت چھوڑو کیونکہ مرنا ہر کی سکو ہے ایسے ٹائم آپ لوگ ان کا ساتھ دیو اور ڈیڈ پارڈیوں کے ساتھ کھو اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو کریں گے کون پھر بس میں تمام سے یہ اپنی شکل کروں تلنگانہ میں مشہور قول بیمار بستر پہ ہی مرو حقیقت میں سامنے آ رہا تیاری سکومت دوسری کورونا لہر کی صورتحال سے نمٹنی میں تمام محازوں پر مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر سی ایم کے سی آر اور کے تی آر کی ناکامی کو اوجاگر کرنے کے بجائے موڈی موڈی اور یوگی یوگی کے طرف باتیں کر رہی ہیں امجداللہ خان ترجمان ایم بی ٹی نے کہا ہے کہ پنانے شہر کا ایک ڈائلوگ ہے کہ بیمار بستر پہ ہی مرو ریاست تلنگانہ میں یہ حقیقی طور پر سامنے آ رہا جہاں حکمران تیاریس حکومت کوویٹ کی دوسری لہر سے نمٹنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں عوام کے موت پاقی ہو رہی اور کئی افراد مشکلات کا سامنا کر رہے حکومت کے غفلت کی وجہ سے دوسری لہر کے دوران بہت بڑا انسانی نقصان ہو رہا سرکاری اسپطالوں میں کوئی بستر نہیں گھرلو علاج کے لیے آکسیجن سلنڈا نہیں اور کارپریٹ اسپطالوں سے متعلق کوئی انکوائری نہیں کیونکہ بڑے کارپریٹ اسپطال وزراء ممبران اسمبلی یا ایم ایل ای یا حکمران خاندان کی ملکیت بن چکے ہیں کارپریٹ اسپطال کے بلوں میں بہت سے پوشدہ الزمات کا دھیان نہیں دیا جا رہا امجداللہ خان نے کہا کہ سی ایم کے سی آر اور اٹالہ کے مابین لڑائی نے تلنگانہ میں صحت کے نظام کو پوری طرح خطرے میں ڈال دیا ہے سی ایم کے سی آر اس کے بجائے اگر کووٹ سے لڑے ہیں تو وہ اپنے سکورٹ تیہ کر رہے اور اپنے بیٹے کے ٹی آر کو وزیرالہ بنانے کی راہم بار کر رہے امجداللہ خان نے کہا کہ تلنگانہ وقف بورٹ ہندوستان کے سب سے امیر بورٹ ہونے کے باوجود اس عرصے میں مسلم کمیونٹی کو بچانے کے لیے نہیں آرہا امجداللہ خان نے دہلی وقف بورٹ کے مساوی طور پر موجودہ حج ہاؤس اور ملائقہ امارت میں کووٹ آکسیجن اور کیر سینٹر بنانے کا مطالبہ کیا اپسی جھگڑا ٹی آر اس کا اٹالہ راج اندر کو اٹھا دیئے جس کی وجہ سے پورا پورا ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ جو ہے کولیپس ہو گیا ہے تو اب یہ بات ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے یہ بولے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بہت جگہ ہے آپ چلیئے میں بتاتا ہوں چیف سیکرٹری ہیلتھ سیکرٹری کلیکٹرز یا جو بھی ٹی آر اس کے بڑے لیڈر ہیں ان کو میرا چیلنج ہے کہ اگر تین دن تک میں ایک پیشنٹ کو لے کے پھیروں گا آپ پہلے جائیے کینکوٹی ہاسپٹل میں بیڈنی ہے آپ وہاں سے گاندھی ہاسپٹل جائیے بیڈنی ہے تیلنگانہ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جائیے وہاں بیڈنی ہے نیمز جائیے وہاں پر بیڈنی ہے عثمانیہ کی تو بہت بری حالت ہے کوئی کسی قسم کے پیشنٹ کو عثمانیہ میں ایڈمیٹ نہیں کر رہی تو آخر گورنمنٹ کر رہی کیا بتائیے آپ کہاں پر ہے پبلک ریپریزنٹیٹیوز پورے ٹی آر ایس کے میلے ایمپیس مینیسٹرز انکلوڑنگ ایم ایم کے جو اوڈ سٹی جو گورنمنٹ میں ایک پارٹین پارسل ہے یہ لوگ پورے لا پتہ ہے بلکل عوام کو مرنے کو چھوڑ جیے آٹو میں لوگوں کا دم نکل جارہا رکشے میں دم نکل جارہا فوٹ پات پہ دم نکل جارہا گاندھی آسپٹل کرنے تو یہ آلات ہے کہ جو ڈسٹرکوں سے پیشنٹوں کو لے کے آ رہی اب اوپر سے جو ہے سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ چیف مینیسٹر صاحب کا چیف سیکریٹری کا ایک بیان یہ آیا کہ ہمارا میڈیکل ہب انڈسٹری اتنا اچھا ہے کہ باہر سے پیشنٹوں کو ائر بون کر کے لاکہ یہاں علاج کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ پہلے گھر میں چھراغ رہنا چاہیے بعد میں مسجد میں چھراغ لگانا چاہیے یہ تو کارپوریٹ دھندہ ہو گیا یہ حکومت جو ہے تیلنگانے کی عوام تیلنگانے کے اوٹوں سے آپ سی ایم بن کے آپ بول رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے علاج کر آ رہے ہیں ہمارا علاج اچھا ہے تو باہر کے لوگوں نے پیسے احساب پچیس لاکھ اٹھائیس لاکھ جو نارت انڈیا کے بزنیس میں نہ ہیں وہ ہیلی کاٹر میں ائر بس میں آ رہے ہیں آ کے جو ہے یہاں پر علاج کر آ کے جا رہے ہیں وہ کوئی کامیابی آپ کی نہیں ہے وہ جو ہے کارپوریٹ ہسپیٹلوں کی لوٹ ہے وہ وہ شرمین آپ شرم رہنا یہاں ایک آٹو والے کو یہاں کے ایک رکشے والے کو آپ علاج نہیں کر کے باہر کے کورپتی پیشنٹ کو لاکے آپ علاج کر آ رہے ہیں آپ اس میں حکومت کی کیا کاراستہ نہیں ہے بتائیے how can the government take credit for this اس کے اوپر تو انکوری کرنا چاہیے آپ کے کارپوریٹ ہسپیٹلوں کی کیا لوٹ چل رہی ہے اب آئیے آپ کارپوریٹ ہسپیٹلوں کی لوٹ جو ہے پچھلی مرتبہ جب یہ واقعہ تیسے پینڈیمک ہوا تھا ایسے ہی گورنمنٹ کارپوریٹ ہسپیٹلوں کی لوٹ چل رہی تھی تو ہم لوگ جو ہے ہائی کورٹ سے اپروچ ہوئے تھے ہائی کورٹ گیو اے ویری کلیر کٹ ڈائریکشن پہلے تو ہائی کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ لاکے پرنسپال سیکریٹری ہیلتھ اینڈ چیف سیکریٹری یہ دالے کہ کارپوریٹ ہسپیٹل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے سنٹر کے کنٹرول میں آتے بول گے پھر سنٹرل گورنمنٹ لاکے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دالی کہ ہم جو ہے سارے اختیارات اسٹیٹ گورنمنٹ کو دے دیئے آپ بتائیے کون سے ہسپیٹل کے خلاف میں ایکشن ہوا میں چیلنج کر رہا ہوں ٹی آر ایس کی پوری لیڈرشپ کو سی ایم کے سی آر صاحب کو کے ٹی آر صاحب کو جتنے محمود علی صاحب کو اسد الدین اکبر الدین پورے ایم ایم کو پوری ٹی آر ایس کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کون سے کارپوریٹ ہسپیٹل کے خلاف میں گورنمنٹ کیز بک کری اس پر دی گائیڈ لائنس آف دی ہائی کورٹ آف تیلنگانہ لاس ٹیم بھی نہیں کرے یہ ٹیم بھی نہیں کرے کھل رات کی بات سنی ہے پرتیمہ ہسپیٹل ایک طلاب کٹے کی ایک لیڈی کو ایڈمیٹ کرے پانچ دن کے اندر سات لاکھ روپے بھیل بنا دیئے پیشنٹ کو تین دن سے ہیٹنڈروں سے نہیں ملنے دے رہے پیسے بنو لے کے جاؤ تو اب آپ بتائیے کہ جتنے کارپوریٹس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے کارپوریٹ ہسپیٹلز ہے چاہے آپ پرنسس اسرا ہسپیٹل کا نام لیجیے چاہے آپ یشودہ کا نام لیجیے چاہے آپ اپولو ہسپیٹل کا نام لیجیے کوئی بھی ہسپیٹل کا نام کہیں نہ کہیں یہ ہسپیٹلز کے مالک جو ہے یا تو منیسٹر ہے یا تو امیلے ہے یا تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا رولنگ پارٹی کے فیملی کے کیسی آر صاحب کے رشتے دار ہے تو اب کہاں سے ایکشن ہوتا بتائیے آپ کارپوریٹ ہسپیٹلز کی لوٹ کے اوپر حکومت بلکل لاکامیہ بلکل انجان جاؤ لوٹ لو مارو جو کرنا ہے مارو بیمار کی بستر پر مارو جو مہاویرہ ہے پرانے شہر کا ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریٹ کا بریٹ کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا ادنان وارٹ ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹ ٹینک اس کے فور لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے ہنڈیڈ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریہ پن اپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹ ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹ ٹینک نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لک لیڈ سیسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹ ٹینک کو اس کے گھڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹ ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پرتیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کی بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹ ٹینک سیف این ہیلدی وارٹ سٹوری سلوشن ریکی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب عادل آباد زلے بھر میں اس مہینے کی پندرہ تاریخ تک شام نو بجے سے صبح پانچ بجے تک ریاستی حکومت کی حکمات کی مطابق رات کی کرفیو پر سختی کے ساتھ عمل آواری کو یقینی بنانے انچارچ زلے ایس پی عادل آباد امراج شہچندر نے ٹلیکانفرنس کے ذریعے پلس عہدداران کو ہدایتی انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ تاریخ تک رات کا کرفیو جاری ہے زلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے آئیت پابندیوں کو سختی سے نافذ کرنے کا حکم دیا پندرہ مئی تک تعلیم تفری سیاہ سیاست کھیلوں نمائشوں مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی شام نو بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو رہے گا ڈسٹک انچارچ ایس پی امراجش چندر نے پلس افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ ریاستی حکومت کے جاری کردہ احکامات پر عمل درامت کریں جو کورونا معاملات کی شدت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی صحت کی نگداشت اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے احکامات پر عمل آواری کو یقینی بنایا جائے انہوں نے زلے پلس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں کہائے کہ زلی سطح پر ہونے والی شادیوں اور دیگر تقریبات کو صرف سو افراد کی شرکت کو اجازت دیں اس شرط کے ساتھ کہ کورونا اصولوں کی تابع کی جائے گی ملکاجگری پولیس اسٹیشن حدود میں ایک شخص کا قتل کٹیا کیا سنتوش رڈی نگر کا رہنے والا وجہ کمار رڈی کا بے رحمانہ انداز میں قتل کٹیا کیا وجہ کمار رڈی ریلوے امپلائی بتایا کیا وجہ کمار رڈی کی ماں کو کورونا پوزیٹیف آیا تھا اپنے ماں کو ہسپٹل منتقل کر کے واپس اپنے گھر آیا ہوا تھا جب ہی کوئی نامعلوم افراد تیز ہتھیاروں سے حملہ کر کے اس کا قتل کٹیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درچ کلیا ہے اور تحقیقات شروع کرتی ریاست تلنگنہ میں کورونا وائرس کی سنگین صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ریاست کی متعدد دیہات کی لوگ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اپنے دیہات میں سلف لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں ریاست بھر میں لگ بھک اکیس دیہاتوں نے خود لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ روزانہ پانچ ہزار سے زیادہ مضبط کیسز ریکارڈ کی جا رہے حکومت نے کہا تھا کہ ریاست میں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا لہٰذا لوگوں نے خود کو محلک وائرس سے بچانے کے لیے اور سختی سے پابندیوں کی پیاروی کرنے پر پابندی آئیت کی ہے اور صرف ہنگامی حالت میں اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں تمام دکانیں صرف صبح پانچ بجے سے رات بارہ بجے کے درمیان ہی کھلنی تھی اور اگر کوئی بھی خواہد کی خلاف ورزی کرے گا تو جرمانیں وصول کیے جائیں گے ورنگل کریم نگر رنگارڈی خمم آدل آباد نظم آباد میدک اور محبوب نگر جیسے ازلا کے دیہات اور خزبوں نے سلف لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر ایک ہزار سے پانچ ہزار روپے تک کا جرمانہ آئیت کیا جا رہا مخامی لوگوں کے ذریعے کیے گئے فیصلے اور ان کی حمایت کرنے والے کچھ دیہات کے بلکیاتی داروں کو سراہا گیا ہے چٹیالہ نارائن پورم اور دیگر منڈیوں میں رزاکارانہ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا کیا ہے مہاراشتہ اور اکرناتک جیسی ریاستوں سے آنے والے لوگوں کو پندرہ دن کیلئے سرکاری خرانتی نمراکس میں ان کی آمد پر بھیجا جا رہا شہراؤں کے علاوہ کچھ گاؤں میں شام پانچ بجے کے بعد آمد ورفت کی اجازت نہیں دی جا رہی ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین بہران کے درمیان ٹی ڈی پی کے صدر چندر باونایڈو کے خلاف ان فور فورٹی کے تناؤں پر عوام میں خوف و حراس پیدا کرنے کے الزام میں ایف آئی آٹ درج کی گئی یہ مخدمہ کرنول ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں تازرات ہن آئی بی سی کے دفعہ ایک سو اٹھیاسی اور پانچ سو پانچ ون بی ٹو اور ڈیزیسٹر ماریجمنٹ ایکٹ کے دفعہ چوپن کے تحت درج کیا کیا کرنول خزبے سے تعلق رکھنے والے ایم سبیہ نے نائیڈو کے خلاف شکایت درج کروائی جس میں کہا گیا کہ انہوں نے کرنول کے لوگوں میں خوف پیدا کیا ہے کہ ان فور فورٹی کے کورونا وائرس تناؤ اب بھی عام ہے اور دوسرے تناؤ کے مقابلے میں یہ محلق ہے انتہ پردیش کے کنول میں کوویڈ نائنٹین کا نیا وائرس مختلف خصم کے پتہ لگانے کے بارے میں انتہ پردیش کے سابق وزرالہ چندر بابو نائیڈو کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے وزیر براہ نقل وہ حمل اور اطلاعات وہ تعلقات عامہ پنی ونکر ٹراملیہ پنی نائنی نے واضح کیا تھا کہ سٹرین کے بارے میں کوئی واضح تشقیص نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ نائیڈو کوویڈ نائنٹین سے زیادہ خطرناک ہیں ادنان وارٹ ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹ ٹینک اس کے فور لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے ہنڈیڈ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریہ پنپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹ ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹ ٹینک نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کیل کی تھریڈنگ لک لیڈ سیسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹ ٹینک کو اس کے گڑوطہ مزبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹ ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پردیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹ ٹینک سیف اور ہیلدی وارٹ ٹینک کی سلوشن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے لازمورشین 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 monser vino مزورش مزورس متر ااف Acho 甭 موسیقا 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 موسیقا